اسلام علیکم کولیسسٹیک ٹومی ایک ایسا سرجیکل پروسیجر ہے جو گال بلیڈر کو ریموف کرنے کیلئے پرفارم کیا جاتا ہے گال بلیڈر ہمارے لیور سے نکلنے والے فلیوڈ یعنی کے بائل کو سٹور کرتا ہے اور بائل ڈکٹ کے تھوز سمال انٹسٹائن میں ریلیس کر دیتا ہے جہاں بائل فیٹس کو ڈیجسٹ کرنے کا کام کرتا ہے اگر کسی وجہ سے بائل ڈکٹ بند ہو جائے تو بائل گال بلیڈر میں جمع ہو کر اسے سویل کر دیتا ہے جس سے گال بلیڈر میں پین اور انفلمیشن شروع ہو جاتی ہے اس کنڈیشن کو کولیسسٹائٹس کہتی ہیں جسے اگر فورن سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ گال بلیڈر کو ریموف کرنے سے ہماری باڈی کو نقصان نہیں پہنچتا اس لیے اگر گال بلیڈر مسئلہ کرنے لگ جائے تو ڈاکٹر اکثر اسے کولیسسٹیکٹومی کے تھو ریموف کر دیتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ کولیسسٹیکٹومی کیوں کی جاتی ہے کولیسسٹیکٹومی کولیسسٹائٹس کے پیشنٹس میں گال بلیڈر کو ریموف کرنے کیلئے کی جاتی ہے کولیسسٹائٹس بائل ڈکٹ میں گال سٹونز یا پھر ٹیومر گروت کی وجہ سے ہوتی ہے جس سے گال بلیڈر میں سویلنگ اور انفلمیشن ہو جاتی ہے اس کنڈیشن کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے کولیسسٹیکٹومی کیسے پرفارم کی جاتی ہے کولیسسٹیکٹومی کی دو ٹائپس ہیں جن میں اوپن کولیسسٹیکٹومی اور لیپروسکوپی کولیسسٹیکٹومی شامل ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اوپن کولیسسٹیکٹومی پر بات کریں گے اوپن کولیسٹک ٹومی کے لیے سردری سے پہلے پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری لی جاتی ہے اور کچھ ٹیسٹس کروائے جاتے ہیں جیسے کہ سیڈی سکین اور ہیڈا سکین وغیرہ سردری کے دوران پیشنٹس کو بہوشی دی جاتی ہے اور سرجن پیٹ میں اپر رائٹ سائٹ پر ایک بڑا کٹ لگا کر ریٹریکٹرز کی مدد سے ٹیشیوز اور مسلز کو سائٹ پر کرتا ہے اور گال بلیڈر تک پہنچ جاتا ہے اس طرح سرجن شارپ بلیڈ کی مدد سے گال بلیڈر کو ریموف کرتا ہے اور زخم والی جگہ کو سٹچ کر کے پیٹ کے کٹ کو سرجیکل گلیو سے کلوز کر دیتا ہے اوپن کولیسٹک ٹومی کے پیشنٹس کو تین سے چار دن تک ہسپیٹل میں سٹے کرنا پڑتا ہے اور کچھ ہفتوں تک ہر قسم کی فیزیکل ایکٹیوٹی سے بھی بچنا پڑتا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کو لے کر کوئی بھی سوال ہو یا پھر آپ ہمیں کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیچ کے تھروں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ